اسلام علیکم میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے آج ہم بات کریں گے اسلام آباد کے جن تین حلقوں کا الیکشن کمیشن نے نوٹفیکشن نکالا تھا لیکن اسلام آباد ہائی کورڈ نے ان نوٹفیکشن کو مطل کرتے ہوئے آروز کو رپورٹ جمع کرانے کا ان کو حکم دیا ہے اب یہ ہلکے کون سے ہیں اور کہاں کہاں پر ہیں جہاں پر جیتا کون ہے اور اس کے پوائنٹس کیا ہیں کتنے کے نئے ووٹوں کا فرق آیا ہے اور اصل جھول جہاں پر کہاں پر ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسلام آباد جو کیپٹل ٹیریٹری ہے یہاں پر ایم این اے کی تین سیٹس ہیں این اے چھالیس این اے سنتالیس اور این اے اٹھالیس 2018 کے الیکشن کے اندر تینوں سیٹوں جو ہیں وہ پاکستان طریق انصاف کے لوگ جیتنے میں کامیاب رہے تھے اب 2024 کے اندر وہ تینوں کے تینوں جو کینڈیریٹ سے اسد عمر، علی نواز عوان اور راجہ خرب نواز وہ سارے کے سارے پاکستان طریق انصاف کو چھوڑ چکے تھے اور نئے لوگ جو ہیں پاکستان طریق انصاف کی طرف سے اس زفعہ اسلام آباد کی سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹسٹ کر رہے تھے این اے چھالیس کے اوپر جناب عامر مغل صاحب این اے سنتالیس کے اوپر شویب شہین ایڈوکیٹ صاحب اور این اے اٹھالیس کے اوپر جو ہے علی محمد بخاری صاحب یہ تین کینڈیریٹ سے الیکشن کا یہ جو طریق انصاف کا موقف یہ ہے کہ جب الیکشن کا ریزلٹ آ رہا تھا تو اس وقت تک ہم جیت چکے تھے فارم پینتالیس کے مطابق ہم جیتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں ہروا دیا گیا یہ تینوں کے تینوں سیٹے اور اس میں سارا کا سارا جو کام کیا ہے وہ آرز نے کیا ہے تو وہ طرح سے میں آپ کو ریزلٹ بتا دیتا ہوں این اے چھالیس کے اگر بات کہیں یہاں پر عامر مغل کا مقابلہ جو ہے انجو مکیل خان پاکستان مسلم نون کے اور اس کے بعد راجہ عمران پاکستان پر پارٹی کے ان کے ساتھ تھا انجو مکیل خان اکاسی ہزار نو سو ووٹ لے کر کامیاب رہے یہ افیشل جو ریزلٹ سے ہے اور پھر عامر مغل صاحب کے ووٹ سے چوالیس ہزار تین سو اس کے مقابل میں عراجہ عمران صاحب کے تقریباً آٹھ ہزار ووٹ تھے پاکستان پر پارٹی کی طرف سے اب وہ طریقہ انصاف کے یا عامر مغل صاحب کا موقع یہ ہے کہ ایکشلی اکاسی ہزار ہمارے تھے چوالیس ہزار جو ہے وہ انجو مکیل خان صاحب کے تھے لیکن آروں نے وہ ریزلٹیں تبدیل کر دیا اُلڑ بُلڑ کر دیا اب یہ معاملہ یہ یہاں پر صرف نہیں ہوا یہ کراچی کے اندر اسی طرح سے ہوا ہے پنجاب کے ہر دوسرے ہلکے کے اندر آروں نے یہی طرح سے کام کیا ہے چیزوں کو ایک اور طرح سے منپلیڈ کرنے کی کوشش کی ہے اس وجہ سے اب جو دوسرا ہلکہ ہے یہ اسلام آباد شہر کا ہلکہ ہے یہاں پر سید سبت الحسن یہ پاکستان پر پارٹی کے تھے تارک فضل چودری مسلم مقنون کے تھے مصطفیٰ نواز کھوکر ازاد ایسیز میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے شویف شاہین صاحب پاکستان طریقہ صاحب کی طرف سے الیکشن لٹ رہے تھے اس کا جو افیشل ریزالٹ ہے اس کے مطابق تارک فضل چودری صاحب نے ایک لاکھ دو ہزار پانچ سو ووٹ لیے شویف شاہین صاحب نے چھاسی ہزار ووٹ لیے اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے اٹھارہ ہزار ووٹ لیے اور تک میں چودہ ہزار ساسو کے قریب جو ووٹ ہے وہ سید سبت اللہ حسن پاکستان پر پارٹی کی امیدوار نے حاصل کی ہے اس سیٹ کے اوپر یہ وہ سیٹ ہے جس کے اندر اسلام آباد کے جو ایلیٹ ہے وہ اس ہلکے کے اندر آتی ہے تو یہاں پر ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اس طرح کا ریزالٹ آئے گا اس لیے شویف شاہین بھی یہ سپریم کورڈ کے وکیل ہے ان کا تعلق دیرہ دخان سے ہے یہ امدانی قبیلے کے ہیں سریکی سپیکنگ ہے ویسے جی ان کی طرف سے جی آئی کورڈ کے اندر کیس گیا تھا مین وکیل ان تینوں سیٹوں پر جہی تھے یہی اس جو حکم آیا ہے جس کو ڈوٹفیکیشن مطلق کرانے کا اس کے وکیل جو ہے جہی تھے آخری جو ہلکہ ہے وہ اینے اٹھالیس ہے یہاں پر پچھلی دفعہ راجہ خورم نواز پاکستان تریکم صاف کے تھے اس دفعہ وہ تریکم صاحب کو چھوڑ چکے تھے وہ ازاد علیہ حسیت میں الیکشن لڑ رہے تھے مسلم نے نون ان کی حمایت کر رہی تھی علی محمد بخاری صاحب انہوں نے چھے ہزار ووڈ لیے راجہ خورم نواز جو جیت گئے افیشن ازال کے مطابق ستر ہزار ووڈ تھے مصطفی نواز کھوکر ان کے جہاں پر جو ووڈ تھے وہ تقریباً اٹھارہ ہزار پانچ سو تھے علی بخاری کے ساٹھ ہزار ووڈ تھے سوری اور پھر ازر محمود جو ٹیل پی کے تھے تقریباً تیرہ ہزار دو سو ووڈ لیے اب اس سیٹ کے اوپر بھی مصطفی نواز کھوکر کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے بھی فارم پنتالیس کے مطابق ٹیل پی کے کینڈیڈٹ جو ہیں ان کے بھی فارم پنتالیس کے مطابق علی بخاری جہاں پر واضح ایک سید میں جیت چکے تھے لیکن علی جو راجہ خرم نواز ہے ان کو منپولیٹ کر کے آر او نے اس کا ریزارٹ جو ہے وہ اس کو بڑھا کر اور ستر ازار کر دیا اور اسی وجہ سے الیکشن کمیشن کو یہ پہلے کہا گیا الیکشن کمیشن کی طرف گئے لیکن یہ معاملہ ہائی کورڈ میں چلا گیا ہائی کورڈ نے پہلے ہی سماعت کے اندر موطل کر دیا جو نوٹیفکیشن تھا دیکھیں دیرہ غازی خان راجنپور مدفرگر یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کو اچھے خاصے ووٹ پڑے ہیں وہ ہم نے ریزارٹس میں بھی دیکھا ہے دیکھیں جی کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں پر وہ پہلے بھی جیت چکے ہیں یہاں پر مین گرڈ ہے پاکستان مسلم نگنون کا جہاں پر ایک اور کلاہ کی لوگ ہیں وہ امنار خان صاحب کو پسند کرتے ہیں پچھلے دو تین الیکشن کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں تو یہاں پر اس لیے ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ اسلام آباد کی سیٹوں کو پر ایک جھول دیا گیا ہے اب جو ہے کیونکہ یہ تینوں نوٹفیکیشن یہ مطل ہو چکے ہیں اب آرہوز کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ فارم پنتالیس اور فارم سنتالیس میں فرق کیوں ہوا رہے ہیں اب آرہوز صاحب جو ہے وہ ایک دو پیشی کے اندر آئے گے نہیں پھر اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا تو بارہل وہ جائے گے ایک اور سپریم کورٹ میں یا کسی اور جگہ نوٹفیکیشن کو دوبارہ وہ بحال کر آئے گے دوبارہ یہ پاکستان کے اندر جو اس طرح سے ہوتا ہے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب کے بار اس طرح سے جو سکیمیں نہیں چلے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پرابلم جو ہے یہ صرف ان دو تین چار علکوں کا نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے اندر یہی پرابلم چاہ رہا ہے عوام نے ووٹ دیا ہے ٹھپے غلط نہیں لگے اس دفعہ اس دفعہ آرہو نے ایک بندے نے بیٹھ کر اگر اس طرح سے آپ نے دھاندلی کرنی ہے تو پھر تو الیکشن پورا پراسس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے صرف آرہو کو اپنا لگا دینا ہے اس نے چاہے آپ کے لاکھ ووٹوں دوسرے کے دو ہزاروں وہ اس کو بھی جتا سکتا ہے جیسے پی پی چھانوے کے اوپر احمد علی دریشق کو جتوا دیا گیا جس کے ایک سو چھانوے ووٹ تھے ٹھیک ہے جی جو جیتنے والا تھا اس کے پیتاریزار ووٹ تھے اس کو نہیں نوٹیفکیشن دیا تو بعد میں کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوگے بھی آپ سے یہ کامی نہیں ہوتا پانچ سال بعد الیکشن کمیشن نے صرف الیکشن کرانے ہے آپ سے اگر وہ بھی صحیح نہیں ہوتے تو پھر آپ کار کیا رہے ہیں جہاں پر تو بارال اب جو میرا اپنا یہ خیار ہے کہ پنجاب کے بھی مختلف حصوں کے جو اہلکوں کے جو نوٹیفکیشن وہ بھی اب کینسل ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ اسی بنیاد کے اوپر اب الیکشن کمیشن کے اوپر بھی دباؤ چلا گیا ہے انٹرینشن میڈیا سوشل میڈیا ہر جگہ کا ان کو اوپر دباؤ آ رہا ہے اور اس طرح سے معاملات جو ہے وہ اب بگڑتے چلے جائیں گے تو اس طرح سے اسلام آباد کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کسی اور حوالے سے کوئی بھی نئی خبر آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہی ہے نو سائن پیر جانا ملاقات ہوگی تینکی سو مچ